عوض باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جو کہار بھی ہے غفار بھی ہے ستار بھی ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت کی مبدت عطا فرمائی ناظرین سیدہ ہینا نکوی پروگرام محبان زینب لے کے ہدایت چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے جشن بھی منائے عبادات بھی کی اور مختلف عامال بھی کی پروردگار آپ کے ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے علاوہ جناب رسول خود آج جیسا کہ ہم نے جیسائٹ کیا کہ ہم اس کیونکہ ابھی ماہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم جیسائٹ یہ کیا کہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس میں ہے کہ آمد امام زمانہ کے ہم جو انتظار میں ہیں تو ہم اس کی کس کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں ہم اپنے امام کو کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی جیسا کہ کسی شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آخری زمانے کے لوگ اپنے امام کی معرفت کس طریقے سے حاصل کر سکیں گے تو جناب رسول خدا نے کہا کہ جو ٹرو فالورز ہوں گے وہ خود با خود امام کو پہچان جائیں گے اور امام کی معرفت حاصل کر لیں گے جس ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے جب سورج نکلتا ہے تو تمام تارے چھڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے جب امام اس دنیا میں انشاءاللہ تشریف لے کے آئیں گے بظاہر وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو جو ٹرو فالورز ہوں گے وہ خود با خود پہچان جائیں گے اور ہمارے مختلف آئمہ تحرین کے بھی بہت سے اقوال ملتے ہیں بہت سے فرمان ملتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے کہ جو امام کے انتظار میں مرا گویا کہ وہ امام کے قبیلے میں مرا یا امام کے خیمے میں مرا اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا ہمیں ارشاد میں فرمان ملتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص امام کے انتظار میں مر بھی گیا تو اور امام کا ظہور ہو گیا تو فرشتے اس کی قبر کے پاس آ کے اس کو یہ چوائس دیں گے کہ اگر وہ چاہے تو وہ امام کے فوج میں امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے تو کیا شان ہے جناب قائم آل محمد کی کہ ہم اگر ان کے انتظار میں مر بھی گئے تو دوبارہ ہمیں یہ چوائس ہوگی کہ ہم مولا کے لشکر میں شامل ہو سکے آج ہماری اسی سلسل میں گفت ہو گی اب میں تعرف کروانا چاہوں گی ہمارے ہدایت ٹی وی کے سٹوڈیو میں موجود ہماری بہنوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سیدہ شگفتہ شرازی صاحبہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیدہ نیدہ روباب قاظم صاحبہ اور ہمارے رائٹ پہ ہماری بہن سنہ علی صاحبہ تو میں آپ تینوں بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں والیکم السلام اور آپ کو ہدایت ٹی وی پہ خوش آمدید کہتی ہوں شکریہ جی ناظرین اب ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گی ہماری بہن شگفتہ شرازی اور نیدہ سے کہ وہ کلامیں مولا علی پیش کریں یا پہلے شابان ہے تو شابان کے حوالے سے ان کے پاس جو کلام ہے وہ پیش کریں بسم اللہ اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد وچل فرج یہ شابان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے یہ شابان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے یہ آلے محمد ازل سے ہے ہرشی اترتے رہے فرش پر دھیرے دھیرے یہ شابان کا چاند جو ہے تین کو دین کی آس آیا تو پھر چار کو میرا پاس آیا نظامِ خدا بھی اصولِ وفا بھی اے سورج کے پیچھے کمر دھیرے دھیرے نظامِ خدا بھی جو گیارہ کو ہے حسن کی شان آیا تو پندرہ کو مہدی خدا بھی اے دیسہ قرآن آیا فلک کو جو پہنچیں وہ نارے لگاؤ فلک کو جو پہنچیں وہ نارے لگاؤ ہو دشمن پہ بھر بھر مگر دھیرے دھیرے فلک کو جو پہنچیں دلِ مصطفیٰ کا یہ چینہ گیا ہے جو گھر مرتضی کے حسین آ گیا ہے ہو عرفان کی گھر بلندی میسر ہو عرفان کی گھر بلندی میسر جھکے گا اسے ہر بشر دیرے دھیرے یہ شابان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دیرے دھیرے یہ آلِ محمد عزل سے ہے عرشی اُترتے رہے فرش پر دھیرے دھیرے یہ شابان کا چاند ماشاءاللہ ما صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے بہترین انداز سے اپنا حدیعہ پیش کیا میں بھی جناب امام حجد آخر زمان علیہ الصلاة والسلام جل اللہ فرجہ کے خدمت میں یہ چند اشار کہنا چاہوں گی یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے اکپل کو باقی خدا کا نام ہے مہدی کے نام سے اکپل کو سوچئے نہ اگر ہو شہ زمان بادل رہے نہ عبر نہ برسات کا نشان پس جائے کائنات پہاڑوں کے درمیان دھرتی کے سر پہ آن گرے اکپل میں آسمان ان سارے حادثات تے زمانہ کے سامنے دیوار کھچ رکھی ہے میرے امام نے تو جناب یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف ہمارے قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام کی وجہ سے قائم ہے ونہ یہ دنیا کب کی پاش پاش ہو جاتی اور جس طریقے سے ناظرین کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے میں اصل میں مذہب حقہ اہل بیعت یا شیعت جو ہے وہ مذہب حقہ ہے اور مذہب حقہ کا پیغام ہمیشہ ہیومینٹی ہوتا ہے ہمارے علماء جب بات کرتے ہیں ہیومینٹی کے اوپر کرتے ہیں یونٹی کے اوپر کرتے ہیں ہمارے آئمہ تحرین نے جب بات کی وہ ہمیشہ انہوں نے یونٹی کے اوپر کی اور اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ہر مذہب میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں عبادت نظر آتی ہے کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں فاسٹنگ ہمیں نظر آتی ہے اور اگر کسی بھی مذہب میں جو بھی مذہب حقہ کے فالورز نہ بھی ہوں کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان میں ہیڈ سکاف ہیڈ کور اگر آپ کرسچینیٹی میں دیکھیں تو آپ کو ننز کے ہیڈ کور نظر آئیں گے ہمارے سکھ جو بہن بھائی ہیں وہ جب اپنے گھردوارے میں جاتے ہیں تو اپنا ہیڈ کور کرتے ہیں اسی طریقے سے ہولی بوک ہمیں ہر مذہب میں نظر آتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر ایک چیز جو اسلام میں ہے وہ باقی مذہب میں بھی نظر آتی ہے فرق صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ وسیر رسول اللہ واخلی فتاہ بلا فصل کا ہے تو بس ایک اسی فرق کی وجہ سے تمام جو مذہب ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ اہل بیت کے ماننے والے یہ ہمیشہ پیغام دیتے ہیں کہ یونیٹی اور ہیومینیٹی کمز فرسٹ ہماری ایک بہن جو ایک نان شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے کس طریقے سے وہ سفر طے کیا اور وہ کس طریقے سے اہل بیت کے گھرانے کی طرف راغب ہوئیں اور انہوں نے شیعہ ازم کی طرف یا شیعہ مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کیا یہ ہم جانیں گے ہماری بہن سنہ علی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سنہ والیکم دیکھنے والوں کو اور یہاں پہ سب کو السلام علیکم والیکم الحمدلیلہ میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چل رہی ہوں ماشاء اللہ کہ میری فیملی سننی فیملی سے میں بلونگ کرتی ہوں اور شروع سے سکول لائف یا کالیش لائف میں مجھے الحمدللہ شیعہ فرنس ہی ملی ہیں جو مجھے مجھے بہت مزاد ہوتا تھا سننے میں اچھا کیا باتیں کر رہی ہیں کیا کہ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں مجھے کہتی کہ ہم چلتے ہیں مجھلی سے ماں بار گا مجھلی سو رہی ہے چلو لیکن وہ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ آئیسی بات ہے کالیش لائف میں گئی تو میری جانے فرنس وغیرہ تھی وہ مجھے بی بی پاک دامن کا بتاتی تھی کہ جو لاہور میں ہیں کہ وہاں جاتے ہیں اور پھر جس طرح وہاں جا کے سکون ملتا ہے آپ اپنی دعائیں اپنی حاجت اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں ان کے تو میں پھر اپنے پاپا کو کہتی تھی کہ نہیں میں نے ایک دفعہ تو مجھے جانا ہے وہاں پہ ایک ایک اٹریکشن ہوتی جانا ہے دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ہے کیا لوگ یہ شیعہ نظم اور یہ باقیوں کو نہیں میں زیادہ کہتی لیکن یہ کہ آپ جانے کی کچھ تعلیم حاصل کرنے کا تو آپ کرتے ہیں کہ چلے ہم وہ بھی سیٹھتے ہیں تو میں جاتی تھی اور میں ایک دفعہ گئی اور اتنا سکون ملا کہ مجھے واپس آکے میں نے سوچا کہ نہیں میں اس کے بارے میں اور زیادہ ریسرچ کروں گی کہ آخر یہ کیا ہے بی بی کون ہے کہ کہاں سے آئیں تو وہ بس پھر اپنے میں بیزی ہوگی اتنا ٹائم نہیں ملا کہ آپ وہ ریسرچ کر سکیں لیکن حمدلیلہ میلی شادی شیعہ فیملی میں ہوئی گھر کا محال ایک ایسا تھا میری مدر ساری مجالس کراتی ہیں جو شن گھر پہ ہوتا ہے سب نے بہت سپورٹ کیا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اپنی مرضی سے کنورٹ ہونا یہاں پہ یہی میرا ایک آپ سے سوال تھا کہ کیا آپ کو پریشر کیا گیا پریشرائیز کیا گیا تھا کہ آپ شیعہ مذہب کو اپنائیں یا یہ آپ کا اپنا پرسنل ڈسین تھا نہیں یہ میرا اپنا پرسنل تھا کیونکہ آپ جس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اگر جیسے میں نے مجھے کسی نے نے کہا گھر میں کہ یہ کرنا ہے آپ نے میں ان کو دیکھتی تھی کہ گھر میں ہماری باتیں ہوتی تھی ان کی آپس میں بی بی فاطمہ تو ذرا اسلام علیہ کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں سب کے بارے میں ایک باتیں ہوتی تھی تو میں سنتی تھی میں جب فرس ٹائم یہاں پر میں امام بارکہ گئی دین مجھے وہ میں آپ کو فیلنگ وہ میں آپ کو فیلنگ بتا نہیں سکتی الفاظر میں وہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ اتنا خوبصورت لگا اتنا مجھے مزہ آیا اتنا سکون کہ میں سوچ رہی تھی ہوں کہ جو سکون مجھے اب ملے ہے نا وہ شاید میرے پہلی زندگی میں نہیں تھا میں کیونکہ پہلی زندگی میں میں دیکھتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے نا تو میں یہ ڈھونٹی تھی مجھے نہیں ملتا تھا لیکن الحمدللہ جب سے میں یہ شیعیت میں آئی ہوں مجھے اپنی ہر ایک مطلب اس بات کا سوال کا جواب مل گیا کہ یہ ہی ہے مقصد زندگی کا کہ آپ جو کچھ بھی مانگو جو بھی آپ کا ہے نا بس اہلِ بیت علیہ السلام کے رستے سے ہی گزر کے ہو کے جاتا ہے ماشاءاللہ یہ در تو وہ در ہے کہ آپ جتنا بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں نا آپ کے پاس آپ اتنی ان کی خوبصورت چیز ان کے اقوال اور ان میں وہ ایک خوبصورتی سامنے آتی ہے اور آپ کو محبت ان سے بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ آپ جب پاکستان میں تھی آپ نے تب ڈیسائٹ کیا تھا کہ آپ شیعہ مذہب کو سیکھیں گی اس کو جانیں گی اور آپ نے وہاں اپنے مذہب کو چینج کیا یا آپ یوں کہلے پریکٹسنگ شیعہ اب وہاں چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو بھی ہے وہ پیدا اصل میں شیعہ مذہب پہ ہی ہوتا ہے اور یعنی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام کا جو بہترین شیپ یا بہترین تکمیل جو ہے وہ شیعہ مذہب ہے تو ایسے میں آپ نے پاکستان میں یہ چیز ڈیسائٹ کی یا یہ یوں کہ آکے آپ نے پریکٹسنگ شیعہ بنی ہے نہیں نہیں میں نے یہاں آکے ڈیسائٹ کیا پاکستان میں صرف بھی پاکستان میں تک تھی صرف وہاں تک جاتی تھی لیکن وہاں پہ لوگ جو تھے باقی آپ کو آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن میرے گھر میں مجلسے وغیرہ نہیں ہوتی ہے کچھ ایسا نہیں تو آپ کو وہ اتنا زدہ نہ ہوتا نہیں ہے کہ اچھا آپ نے ان کے بارے میں بھی لیکن میرے اندر یہ چیز تھی کہ میں یہ ریسرچ کروں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ کیا ہوا تھا کیا مولا کے کیا سیکریفائزز ہیں کیا ہمارے ان کے ہیں لیکن جب میں یہاں آئی تو یہاں کا انوری میں اپنے گھر کا دیکھا میں نے جیسائٹ کیا کہ نہیں مجھے یہ شیعت اپنا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں بہت سکون ہے اس میں اتنا ہے کہ آپ مولا حسین کا بی بی فاطمہ تو ذرا اسلام علیہ علیہ کا نامیں سنتے ہیں اتنا لطف آتا ہے کہ آپ کی عبادت میں آپ کو مزا آتا ہے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے سنیاری اصول معلوم ہوتے ہیں صرف ان کی بدولت ان کی نسبت سے اور ویسے بھی کہ جیسے ہم سب اس چیز کو نوٹس بھی کرتے ہیں اور ہماری زندگی پر یہ اپلیکیبل بھی ہے کہ جب بھی ہم نام حسین لیتے ہیں تو ہمیں اپنے غم بھول جاتے ہیں صحیح بات ہے جب ہم اہل بیت یا کربلا والوں کے غم سوچتے ہیں یا ہم ان پر آسو بہاتے ہیں تو ہمارا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو وہ پریشانی یا ایک ہم جس ایک کرب سے گزر رہے تھے وہ ہمیں کرب محسوس نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ یہ توفیق ہے پروردگار ہر ایک کو یہ توفیق عطا نہیں کرتا لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ پاک پروردگار ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ریسرچ کرے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں ہمیشہ سے بچپن سے ہم لوگوں کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ کرسچینیٹی کے بارے میں نہ جانے ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ جیوڈائیزم کے بارے میں نہ جانے یا آپ ہندویزم کے بارے میں نہ جانے یا سنی یا وہابی یا کوئی بھی اگر ایسیکٹ ہے آپ اس کے بارے میں نہ جانے ساری چیزیں سامنے رکھتی جاتی ہیں اور پھر کمپیریزن ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں اور پھر کم کنٹینیوٹی ہے کہ اگر پاک پروردگار نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر بنا کے بھیجا تو ان کے بعد ایک سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد امامت کا جو ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہدایت کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے وہ واحد اور واحد ہمارے اہل تشیعوں کے سیکٹ میں یا فرقے میں ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ جیسے کہ جناب رسول خدا جب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے جب وہ ان کی رہلت ہوئی تو ان کے بعد ایک امامت کا جو سلسلہ نظر آ رہا ہے وہ آج تک قائم ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار کبھی بھی اپنے بندوں کو کسی ہدایت یا کسی امام کے بغیر تنہا نہیں چھوڑتا تب ہی آج امام زمانہ اجلالہ فرجت ایبن دو کہ وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے ہماری آنکھوں پہ اپنے پردے پڑے میں ہیں کانوں پہ اپنے پردے پڑے میں ہیں کہ ہمیں وہ نہ دکھائی دیتے نہ سنائی دیتے نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہماری مدد کرتے ہیں جب کبھی ہم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں چاہے وہ ہم انہیں فیننشل سپورٹ کے لیے پکاریں یا ہم ان کو مذہبی سپورٹ کے لیے پکاریں تو وہ ہمارے امام جو ہیں وہ اذن خداوندی سے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری اہان آزرین ایک چیز میں اور آپ سے ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہماری بہن جو سنہ ہیں وہ نہ صرف اہل بیعت کے راستے پہ گامزن ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولا نے ان کو توفیق دیا کہ یہ بہترین ریسائٹر بھی ہیں اور یہ اتنی خوبصورت انداز میں ہماری محافر اور مجالس میں ذکر اہل بیعت کرتی ہیں پروردگار ان کی اس توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہم کالر تھے ہیں جی اسلام علیکم واریکم اسلام آپ کا بھائی نواز بھائی پہر سے کر رہا ہے بھائی تمام امشیرانیں جو تشریف رما ہے ان کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور حضاب ہماری پیاری بات جو انٹرویو دے رہی ہیں ان سے میں نے سوال کرنا ہے بڑا پیارا سوال سمپل سا ہے کوئی اس میں ایسی کباحت نہیں ہے میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مکتبہ فکر یہ نہ آپ کہیں کہ میں مذہب کو چھوڑ کر آئی ہوں آپ ایک مکتبہ فکر سے ہم ایک ہی ہیں سب بھی مسلمان سب بھی ایک ہی ہیں اہلہ تیچی آؤ اہلہ سنے تو سب اکٹھی ہیں کوئی بین بھائی ہیں ہم سب ایک مکتبہ فکر سے دوسرے مکتبہ فکر کو استیار کیا ہے جبکہ دونوں مسالک فکر یا مقاطب فکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مان رکھتے ہیں اللہ اور رسول پہ مان رکھتے ہیں اہل بیعت پہ مان رکھتے ہیں سب پہ مان رکھتے ہیں کیا آپ تمام انبیاء یا تمام فوقائی فکر کو مانتی ہیں اور اس میں آپ نے کیا فرق پایا یہ ان شارٹ ورڈز بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھتے ہیں اللہ آپ بیس جی بھائی کا سوال ہے کہ آپ تمام انبیاء کو مانتی ہیں بلکل بھائی بلکل ضرور میں مانتی ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ میں وہ بلکل اگر میں شیعہ ہوئی تو میں اپنی فاملی کو چھوڑ دوں یا سنی لوگوں سے ملنا چھوڑ دوں یہ میری اپنی پرسنل چوئس ہے کہ مجھے جہاں سکون ملے جہاں پہ مجھے سیٹیسفیکشن ہو اور جہاں پہ اللہ نے ہر انسان کو ایک رستہ بتایا یہ آپ کے لئے یہ والا رستہ صحیح ہے اور یہ والا رستہ آپ کا رونگ ہے آپ کی اپنی مرضی آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ کی اس رستے پر جانا پسند کرتے ہیں میں الحمدللہ میری فاملی محرم کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں احترام کرتے ہیں ہم سبیلت وغیرہ لگاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن کسی نے مجھے روکا نہیں کہ آپ کیوں آپ شیعہ ہو گئی یا آپ نے کیوں پڑھنا شروع کر دیا سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا میری اپنی فاملی نے میری ان لاؤس کی فاملی نے میری فرنڈ سب نے مجھے سپورٹ کیا میں سب کو مانتی ہوں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کو نہیں مانتی یا ان کو نہیں مانتی میں سب کی عزت کرتی ہوں سب کو مانتی ہوں لیکن یہ میری اپنی ہی پرسنل چوئیس ہے کہ میں جہاں پہ مجھے اللہ نے جو رستہ مجھے دکھایا میرے مولا نے مجھے جو رستہ دکھایا ہے میں الحمدللہ میں اسی رستے پہ ہی کام زنوں اور اسی رستے پہ انشاءاللہ آخری دم تک میں اسی رستے پہ رہوں گی ماشاءاللہ جزاکاللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے جی بھائی امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ہم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پہ ایمان نہ لے کے آئے اور ہماری بہن بھی جفینیٹلی تمام انبیاء پہ وہ تو ہمارا جب سے جو بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو وہ تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ فرائر انبیاء پہ ایمان نہ لے کے آئے تو بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور اب ہم بڑھتے ہیں ہماری بہن شاگفتہ شیرازی صاحبہ کو جیسے ناظرین یہ ہماری بہن جو ہیں وہ زاکرہ بھی ہیں ہم جیسے کہ آج کا ہمارا چوپک ہے یاد ایمام ہم ایمام زمانہ اجل اللہ فرجق کے انتظار میں ہیں اور انہی کے انتظار میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی اپنے عمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ جانا چاہوں گی کہ ہم کس کس طریقے سے اپنے ایمام کو یاد رکھ سکتے ہیں یا اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی اور تمام مومنین کی خدمت میں شابان المعظم اور معصومین کی آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پاک محفل میں پاک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور شامل کیا جیسا کہ یہ شابان المعظم کا مہینہ ہے پرورتگار نے ہر مہینے کو فضیلت دی ہے رجب کو مرجب قرار دیا رمضان کو مبارک قرار دیا اور شابان کو معظم کی فضیلت دی تو اس رحمت اور برکت والے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی برکتوں کے بارے میں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی برز میں تمام صحابہ کی جماعت موجود تھی تو رسول خدا نے اس کی برکت کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے وہ اس شابان کے مہینے میں روزہ رکھے اور پھر فرمایا رسول خدا نے کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور نماز شب کو ادا کرتا ہے تو پروردگار حاملان عرش سے کہتا ہے کہ اس کے لئے دعائی مغفرت کریں حاملان عرش یعنی جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان سے پروردگار کہتا ہے کہ ان سب کے لئے دعائی مغفرت کرو تو رسول خدا مختلف تیس روزوں کے بارے میں سواب کا بیان فرما رہے تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے کہ ہم سیر ہو جائیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک شابان میں ایک روزہ رکھتا ہے میں رسول خدا اس کی شفاعت کروں گا جو دو روزے رکھتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے آئندہ بھی اور گزشتہ بھی یعنی چاہے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہوں جو تین روزے رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے عمل کو محکم اور مضبوط بنا دیتا ہے یعنی اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا عمل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور قیامت میں جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پندرہ شابان کے روزے کے بارے میں جب رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا اتنا زیادہ عجر و ثواب ہے کہ بیان سے باہر ہے جو پندرہ شابان کی رات ہے جسے نیمہ شابان کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے اپنی بارگاہ میں شب قدر کے بعد اگر کسی کو سیلیکٹ کیا ہے کسی رات کا انتحاب کیا ہے تو وہ نیمہ شابان ہے اور رسول خدا کے بعد اگر کسی ہستی کا انتحاب کیا ہے تو وہ ہم آئمہ معصومین اہل بیت اتحار ہیں اپنی بارگاہ میں اگر پروردگار نے انتحاب کیا ہے تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں پندرہ شابان اور امام حسین علیہ السلام علماء رکھتے ہیں کہ جو آشورہ کربلا ہے وہ حیات ہے اہل تشیع کی اور انتظار فرد جو ہے وہ انجام حیات ہے اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کے لیے امام حسین اور امام زمانہ دونوں بالو پر ہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں اور یہ دونوں اگر نہ ہوں تو غدیر خوشک ہو جائے اور جو القاب ہیں امام حسین علیہ السلام کے یا سار اللہ یہی القاب امام زمانہ کے ہیں اور الوطر الموتور اترید الشرید یعنی بے وطن بے گھر یہی امام زمانہ کے القاب امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام محمد باکر نے امام زمانہ کو عطا کیے تو جب زمانہ رجت آئے گا تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام زمانہ کے انتقال یا شہادت کے بعد امام حسین غسل و دفن کا انجام دیں گے انتظام کریں گے اور امام اکیلے نہیں آئیں گے ستر انبیاء کے ساتھ تشریف لے کے آئیں گے اور امام زمانہ امام حسین کا انتقام لینے کے لئے تشریف لائیں گے اس لیے تو فرماتے ہیں جب تازیت میں فرماتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں جب امام کو تازیت پیش کرتے ہیں کہ ہم تازیت پیش کرتے ہیں امام کو کہ پروردگار امام کی سوگواری کی برکت سے ہمیں اس کا عجر عطا فرما اور ہمیں امام کی خون کا انتقام لینے والوں میں شمار کر اور یہی امام فرماتے ہیں امام اپنا تعرف کرواتے ہوئے امام فرماتے ہیں جو امام کا لقب ہے کہ مجھے امام کا انتقام لینے والوں میں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں شمار کر اور امام حسین اور امام زمانہ دونوں لازم اور دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں جو منزل امام حسین علیہ السلام کی تھی اب دیکھیں پندرہ شعبان امام زمانہ سے منصوب ہے لیکن زیارت امام حسین پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے اور دونوں آئمہ کی ولادت اس مہینے میں ہے اور امام زمانہ بھی مکہ میں ظہور کریں گے اور کوفہ کی طرف جائیں گے کوفہ کو دار الحکومت بنائیں گے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی مکہ سے کوفہ کا قصد کیا تھا ارادہ کیا تھا دونوں میں یہ مماثلت ہے دونوں کی ایک منزل ہے تو امام زمانہ جیسے ہی ظہور کریں گے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا قائم ایسے ظاہر ہوگا پردہ غیب سے کہ سر پہ محمد کا امامہ ہوگا جسم پہ پیراہن محمد ہوگا اور ہاتھ میں علی کی شمشیر ہوگی محبت فاطمہ ہوگی اور صبر حسین ہوگا شجاعت حسین ہوگی صبر حسن ہوگا شجاعت حسین ہوگی عبادت سجاد ہوگی باکر کا علم ہوگا صادق کی صداقت ہوگی قازم کی بردباری ہوگی رضا کی خوشنودی ہوگی حادی کی ہدایت کی مانند ہوگا اور نکی کی سخاوت کی مانند ہوگا حیبت کی اسکری کی مانند ہوگا سبحان اللہ اور جیسے ہی دنیا میں ظاہر ہوں گے ظلم و جور کو ختم کریں گے تو ہمیں انتظار فرج کیسے کرنا ہے کہ ہم امام کا انتظار کیسے کریں ہم امام کے آنے کی تیاری کیسے کریں ایسے نہیں کہ رکوع کے بال چھپ گئے اجلاللہ فرجہ پڑھ دیا یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے تسبیح کے دانے گن دیئے ایسا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو آپ دیکھئے کیسے جان اسار تھے کیسے وفادار تھے اپنی جان مال اولاد خاندان حتیٰ کہ اپنے ہزاؤ جوارے بھی امام حسین پہ قربان کر دیئے مولا علی پہ قربان کر دیئے اور امام نے ان کو دیکھا اپنی علم امامت سے دیکھا اور ان کی زندگی میں جو عظیم مرتبے پہ جو فائز تھے دیکھئے زہر کو دیکھئے واحب بن قلبی کو دیکھئے خور کو دیکھئے جو عظیم درجے پہ فائز تھے اور پھر حبیب ابن مظاہر کو دیکھئے جن کو امام نے مرد فقی سے کہہ کے مخادب کیا ہے مرد فقی یعنی عالم کے علم کا ہونا ضروری ہے جاہل امام کے انصار میں شامل نہیں ہوں گے اور حبیب ابن مظاہر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایران میں جب ان کے لئے دستہ تشکیل دیا گیا تو جتنے بوڑے تھے انہوں نے اس دستے میں حصہ لیا اور جہاد کیا اور شبیب شاکری کو دیکھئے اور مسلم ابن عوصجہ کو دیکھئے سب بوڑے تھے جو امام کے انصار میں شامل تھے تو ہمیں کیا کرنا ہے انصاران امام اب تب بن سکتے ہیں اور پھر مولای کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ منتظر امام وہ ہے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ امام کا انتظار کرنا امام کا انتظار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رسول خدا کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد میں ایسے ہے جیسے تلوار سے جہاد کر رہا ہو اور علی الامر کا انتظار کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو وہ قبر میں بھی ایسے جائے گا جیسے امام کے ساتھ جہاد کر رہا ہو میدان جنگ میں اور امام اسے بلائیں گے جیسے آپ نے فرمایا کہ فرشتے آ کے قبر کے قریب آواز دیں گے تو جو ایسے مومن ہوں گے وہ رجت میں آئیں گے یعنی دوبارہ پلٹ کے آئیں گے امام کے مشن میں شامل ہوں گے اگر کوئی انتظار کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو امام اس کو بلائیں گے وہ امام کی فوج میں شامل ہوگا دستے میں شامل ہوگا خواتین بھی شامل ہوں گی بعض روایات کے مطابق ساتھ سو اور رسول خدا کی نے لکھا ان کی حدیث ہے کہ چار ہزار خواتین بھی لکھا ہوا ہے مختلف روایات ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے اخلاق حسنہ کو بہتر بنانا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور کیسا تقوی اختیار کرنا ہے مولا امیر المومین علیہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے اصحاب جب تشریف لائیں گے تو وہ مری ہوئی سنت کو زندہ کریں گے مری ہوئی سنت کو کیسے زندہ کریں گے کہ ان کے ہاتھ اور دامن پاک ہوں گے ان کی زبان پہ گالی نہیں ہوگی اور امانت میں خیانت نہیں کریں گے خدا کی طرف رہنمائی کریں گے اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو اس کے انسار جو ہوں گے اس کے ساتھی جو ہوں گے وہ ہر حکم کو مانیں گے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کریں گے ان میں اتنا اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا آپس میں اتنی دوستی ہوگی محبت ہوگی کہ ایسا لگے گا جیسے ایک والدین کی اولاد ہیں اس طرح خوش و حرم رہیں گے ایسے نہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور دیکھئے کیسے انساران حسین نے میدان جنگ میں امام کا ساتھ دیا ہاتھ کٹ گئے بازو کٹ گئے پھر بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے کٹے ہوئے ہلکوم سے ہمارے کٹے ہوئے نرخوں سے خون آلود نرخوں سے ہم آپ کی حمایت کریں گے ہم آپ پہ فدا ہوں گے ایسے انساران امام کو چاہیے ہم اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کریں ہم اپنے کردار کو پاکیزہ کریں یہ نہیں کہ سال میں ایک بار امام زمانہ کو خط لکھ دیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ نماز شب ادا کریں آپ صبح کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں آپ تو علماء نے آسانی کر دی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد نماز شب ادا کر سکتے ہیں امام کے ساتھ اپنی تکالیف کو شیئر کریں امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا باپ بھی ہوں میں تمہارا بھائی بھی ہوں میں تمہارا دوست بھی ہوں اپنے امام سے ہر رشتہ قائم کریں اگر گھر میں ایسا اخلاق ہوگا رستے میں ایسا اخلاق ہوگا تو امام زمانہ خوش ہوں گے امام زمانہ دعا دیتے ہیں ایک عالم کو مسجد جمکران میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی انہوں نے دیکھا کہ امام کی آنکھیں اس جگہ سے خالی ہو گئی تھی انہوں نے پوچھا کہ امام آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں کیا آپ بیمار ہیں تو امام نے فرمایا کہ مجھے غیروں سے گلا نہیں ہے مجھے اپنوں سے گلا ہے جب یہ گناہ کرتے ہیں تو میں ان کے لئے روتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان پر عذاب نازل نہ کر پروردگار ان پر عذاب نازل نہ کر تو یہ امام جو وہ امام جو لحظہ بلحظہ ہماری فکر میں ہیں ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم شرمندہ ہو جائیں ان کے سامنے سر جھکا کے کڑے ہوں اور دیکھئے جب ایسی ثابت قدمی اللہ کی راہ میں ہم دکھانی ہے جو ہماری محافل ہیں مجالس ہیں ہمارے جتنی بھی امام بارگاہ ہیں جہاں مجالس ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے ہمارے گھروں میں بھی مجالس ہوتی ہیں لیکن ان میں یہ حدف اور مقصد ہونا چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے لئے سپاہی تیار کر رہے ہیں یہ درس دینا چاہیے ہر مجلس میں ہر محافل میں کہ ہم امام زمانہ کے لئے کنیزان تیار کر رہے ہیں جہاں بھی جائیں بے ہجابی دیکھیں تو اپنی بچیوں کو بتائیں کہ آپ زینب کی چاہنے والی آئیں ہم جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں اور بی بی اس عمل کو اگر جو ماننے والی ہیں جناب سیدہ کی اس عمل کو بی بی نفرت سے دیکھتی ہیں جہاں بے پردگی ہے جہاں بے ہجابی ہے اور جناب زینب کی ثابت قدمی دیکھئے ساری مجلس آپ کو انٹریفٹ کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی اسلام علیکم اسلام میرے نام عفت نقوی ہے ماشاءاللہ بہت بہت بسورت پروگرام آپ کا تو میرا بھی دل چاہاں کہ میں بھی اس میں شامل ہو کر اپنی جو ہے وہ جسارت کروں کہ کچھ کہنے کی جی بہن بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور کیا کہنا چاہیں گی آج ہم امام زمانہ اجلالہ و فرجہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مولا کو کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں اور اپنے مولا کا کس طریقے سے انتظار کرے جی بلکل بلکل آسلز میں بات یہی ہے کہ ہم سب کی اولین خواہش ہے کہ ہمارے مولا کے ظہور میں داجیل ہو انشاءاللہ انشاءاللہ بس ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں جیسے کہ بہن فرما رہی تھیں کہ ہمیں بلکل بلکل اپنا محاسبہ خود بھی کرنا ہے تو میرے ذہن میں بھی ایک دو پوائنٹ آ رہے تھے میں نے کہا آپ سب سے ساتھ کروں خاص کر جیسے کہ بہن نے کہا کہ ہم لوگ جو ماں ہیں ہمارے پر بہت بڑی ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ہم ایک پوری نسل کی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہو جاتی ہیں کہ ایک پوری نسل تیار کرنی ہے ہمیں تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایک پوائنٹ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے بہتر کریں اس کے لیے ہم اپنے امام ہی سے اس حصے میں مدد طرف کریں اور مولا سے توصل کریں اور اپنے امام کو اپنے زندگی کے شب اور روز میں اپنے مولا کے ذکر کو اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شامل کریں جیسے کہ ایک میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے آیت اللہ پہچت بھی فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جیسے صبح ہم اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اور اسی طرح رات کو سونے سے قبل خلوط سے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے مولا کو ہم مختصر سا سلام پیش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی کریں اگر ہم اگر ہو سکے تو سورہ یاسین تلاوت کرنے اگر نہیں تو کوئی بھی چھوٹی سورہ درود جتنی بار ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے تو ہم اپنے مولا کو خطیا کریں اور اس کے بعد ہم مولا سے توصل کریں اور مولا سے مدد مانگیں کہ مولا ہم اس مقصد کے لیے اس حدف کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں تو انشاءاللہ جب مولا کی مدد شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ضرور کر سکیں گے ہلو جی 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 آپ کو سن رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ آپ کی بہت quality گفتگو ہے جی جی بہت شکریہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے اب ہمیں مولا سے تو مدد مانگی بلکل پہلا پوائنٹ دوسری بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں پھر ظاہر ہے خود بھی کوشش کرنی ہے اور خود بھی اپنا اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے اپنے آپ کو اور ہم خود جتنا اچھا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور یا کوئی اور ہمیں نہیں بتا سکتا تو ہم اگر خلوت مہیا ہو کسی بھی ٹائم دن میں رات میں ایک پرتبہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ جو چوبیس گھنٹے میں مومن جو ہے اس کی ایک انشانی ہے بڑی کہ وہ اپنا محاسبہ ضرور کرتا ہے کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود انیلائیسز اپنے کریں اور دیکھیں کہ ہم اخلاق کی کس سٹیج پر ہیں کیا ہمیں اس میں کیا بہتری کرنی ہے کیا ہی خدا نہ خاصتہ ہمارے اندر کوئی اخلاقی برائیاں پیدا تو نہیں ہو گئی اور اگر ہیں بھی تو پھر وہ کس سٹیج پر ہیں تو یہ ہم سے خود سے بہتر ہر انسان سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور اس کو نہیں بتا سکتا تو ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں گے کہیں جھوٹ اور غیبت جیسے گناہ جو ہیں وہ ہماری زندگی میں شامل تو نہیں ہو گئے کہیں ہم تکبر جیسی برائی کا شکار تو نہیں ہو گئے خدا نہ خاصتہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ارچیر کے دور تحباب عزیز رشتے دار جو ہیں وہ ہم سے نراض تو نہیں ہیں ہماری کسی بات سے ان کی کسی کی دلازاری تو نہیں ہو رہی اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے ہم سے معافی مانگی ہو لیکن ہم تکبر میں آ کر ہم نے اس کو معاف نہ کیا ہو اور یہ ہے کہ اپنے دل میں اب تک کی نہ رکھا ہو کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ آج کل معاشرے کا ایک حصہ بن گئی ہے اور شاید ہم لوگ ان کو برائیاں بھی نہیں سمجھتے گناہ بھی نہیں سمجھتے تو اس طرح اپنا خود اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے امام کی خشنودی کے لیے آج سے یہ برائی چھوڑ دیں گے اور ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہم اس پر یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم منتظر ہیں اپنے مولا کی اپنے مولا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مولا کی زہور میں تاجیل چاہتے ہیں تو اس طرح بس ہم اپنی چھوٹی چھوٹی انفرادی کوششیں انشاءاللہ انشاءاللہ کریں اور مولا سے ساتھ توسل بھی کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اپنے آپ کو اس قدر بہتر نہ کر سکیں کہ مولا ہم سے راضی ہوں کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایک قدم اٹھائیں تو مولا بلکل ہماری طرف ہم ہمارا اگر ہم اس راستے پر ایک قدم اٹھائیں تو مولا ہماری ضرور ہیلپ کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کر بلکل بہت خوب افت آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی نو ڈاؤٹ کہ آپ کی یہ ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم صبح اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے امام اجلیلہ حفراجر کو سلام کریں ہمارے ساتھ شاید ایک اور کالر موجود ہیں جی بہت شکریہ افت آپ کی کال کرنے کا اور ہمارے ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ مشہد میں ایک تاجر تھے وہ روز اٹھ کے ان کے گھر کی کھڑکی سے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی تو وہ روز اٹھ کے امام کو سلام کرتے تھے تو ایک دفعہ کوئی وزیٹر ان کو وزیٹ کرنے کے لیے آیا اور انہوں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے صبح اٹھتے ہی مولا کو سلام کیا اور جواب میں ان کو سلام کا جواب آیا تو وہ بہت حیران ہوئے جو ان کے وزیٹر تھے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اس طریقے سے مجھے سلام جواب آتا ہے تو واقعی میں جب ہم سلام کرتے ہیں مولا کو تو مولا ہمیں جواباً سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے ہمارے کانوں پر پردے پڑے ہمیں سنائی نہیں دیتا آنکھوں پر پردے پڑے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ورنہ مولا اپنے سچے فالورز ٹرو مومن کو ضرور کبھی نہ کبھی ملاقات کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مولا کو ہم کس طریقے سے یاد کریں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ دیکھائے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی اقیقی انگوٹی کے اوپر یا صاحب زمان ادرکنی لکھوایا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہالو ہاں جی اسلام علیکم والیکم سلام میں میسیس حسن بول رہی ہوں پچان لیا ہوگا ہے نا آپ نے جی 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 کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرم اتنا خوبصورت میں ابھی کام سے آئی تو میں نے تھوڑا ٹائم ہوا ہے کہ میں سن رہی تھی ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت پروگرم اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے پروگرم پیش کیا آپ نے تو بس ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں انہوں نے بی بی ماں نے جو بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بڑا اچھا ان کا طریقہ تھا سندھانے کا اور دیان کرنے کا ماشاءاللہ سے اور بس ہمیں بھی صرف دعاوں میں بچوں کو اور ہمیں سب کو یاد رکھیں انشاءاللہ کہ مولا پنجتن پاک اپنے ان دنوں کے سطحے میں ہمارے سب مومنین کی بھیان پھائیوں کی سب کی جو جو مشکلات ہیں مولا حل کریں اور ہمیں ایک ہونے کی توفیق پروگردگار پروگردگار اور ضرور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ پھر سے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پروگرم بہت خوبصورت پروگرم اوکے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا پروردگار آپ کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا کرے اور اب لازم میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا آج ٹائم کا بلکل پتہ نہیں چلا ہماری بہنوں نے ابھی بہت سی منقبت پڑھنی تھی لیکن بس وہ وقت ہے کہ وہ تیزی سے نکلتا چلا گیا ہماری بہن سنا یہ کچھ اہل بیت کے اور جناب امام زمانہ کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی تو میں چاہوں گی کہ ضرور امام اثر کا ہم انتظار کرتے ہیں یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں وہ آئیں گے انہیں آنا ہے آنے والے ہیں وہ آئیں گے انہیں آنا ہے آنے والے ہیں نظر جمائے ہوئے سب زمانے والے ہیں انہی کے وعدوں پہ ہم اعتبار کرتے ہیں انہی کے وعدے پہ ہم اعتبار کرتے ہیں عریض نظر کیے جا رہے ہیں سال ہوگئی مولا تشریف لے آئیے ہمارے گناہوں کا پردہ اس قدر ہے لیکن آپ کی عطا بہت ہے اس پاک پروردگار سے ہم یہی التجا کریں گے کہ امام زمانہ کو اذن ظہور دیں اور آخر میں میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ ہمارے اس پروگرام کو جو انڈ کریں وہ من کا بھر پر کریں جی بسم اللہ اے نور رسالت اے تور امام خدا رہ ہمیں بھی زیارت کر آؤ اے نور رسالت اے تور امام امام خدا رہ ہمیں بھی زیارت کر آؤ ہزاروں ہے سجد جبین ویلا میں ہمیں اپنے سجدوں کا قبلہ دکھاؤ اے نور رسالت زمین زمین سہمی سہمی فلک روٹھا روٹھا زمین بشر بھی لگے جھوٹا جھوٹا چمن بھی ہے ویرا ہزا میں دفن ہے ہر ایک پتہ پتہ ہر ایک بھوٹا بھوٹا تونر جس کا ہے پھول آؤ چمن کی خزاؤں کو مولا بہار بنا او اے نور رشالت لباس لباس سیاہ میں کھڑا تیری راہا میں کئی صدی بی تی حرم منتظر ہے ہواوں سے تیرا پتہ پوچھتے ہیں ہزار وں چھتوں پہ علم منتظر ہے لگاؤ علم آ کے کعبے کی چھت پر حضا خان اللہ کے گھر کو بناؤ لگاؤ علم آ کے کعبے کی چھت پر عزا خان اللہ کے گھر کو بناؤ اے نور رسالت اے تور امامت خدا راہ ہمیں بھی زیارت کراؤ ہزاروں ہیں سجدے جب انہیں ملا خدا میں ہمیں اپنے سجدوں کا قبلہ دکھاؤ اے نور رسالت اللہ اللہ صلح اللہ محمد وآل محمد وآل وآل اور بس اب ہمارے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہوا میں بہت شکر گزار ہوں ندہ آپ کی شاگفتہ صاحبہ آپ کی اور ہماری بہن سنا کی اور ایک بار پھر میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں مذہب حقہ کی طرف ہم یہاں کسی مذہب کو برا نہیں کہتے ہم کسی فرقے کو برا نہیں کہتے ہم سب ایک ہیں صرف سمجھنے کی بات ہے اور اگر ہم جب بھی سمجھ جائیں گے تب ہم اکھٹا ہو جائیں گے اور جب ہم سب اکھٹا ہو جائیں گے تو پھر ہمارے امام کا ظہور انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائے گا مرازرین آپ کے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ میری بہنوں کے یہاں آنے کا بہت شکریہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طریقے سے اہلِ بیعت کے راستے پر گامزن رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر